سرکاری نوکری ہم آپ میں سے کئی لوگ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے ہوں گے چاہے بینک ایس ایسی ریلوے یا پولیس کی سبھی لوگ نے ترہ ترہ کی کوچن جوائن کر رکھی ہوگی چاہے وہ سیلپ سٹیڈی کرتے ہوں چاہے کوچن میں جا کے تیاری کر رہے ہوں پر آپ سبھی کو پتا ہے جس طریقے سے ہمارے بھارت میں بروج گاری کا علم بڑھتا جا رہا ہے تو ہر کسی کو سرکاری نوکری دے پانا بھارا سرکار کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا ایک جسے کی کسی بھی ایک ہیار ویکنسی کا فارم نکلتا ہے تو اس کے لیے لاکھوں فارم گر جاتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ایک ہیار کی جگہ ہے تو ایک ہیار لوگوں کو ہی نوکری ملنی ہے اور باقی لوگ تو بروجگار ہوئی جائیں گے پھر وہ نیکس تیاری کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے اگر آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سرکاری نوکری کے علاوہ آپ کے پاس کون سر کام ہے اسی کہانی ہے جب امیتہ بچن آل انڈیا ریڈیو میں اپنا انٹریویو دینے گئے تھے تو انہیں وہ یہ کہہ کے لکال دیا گیا کہ آپ کی آواز کافی بھاری ہے ہم آپ کو نوکری پہ نہیں رہ سکتے یہ جب ایپ بی جے عبدالکلام آرمی کے بھرتی دینے گئے تھے تو انہوں سے کہا گیا کہ آپ میڈیکل فٹ نہیں ہیں تو ہم آپ کو آرمی میں نہیں لے سکتے جنہیں آپ آپ مسائل میں ان کے نام سے جانتے ہیں اور آپ ان سب کو آج جانتے ہیں کتنے سکسز ان کے پاس ہے آپ نوکری کرنے والے نہیں نوکری دینے والے بنیے آپ کے انڈر میں بھی کافی لوگ کام کریں گے ہمیں نوکری پان نہیں ہمارا ادیش نہیں ہے ہمیں نوکری دینا ہے ادیش